ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ کشتی میں کسی سفر پہ جا رہا تھا راستے میں اثر کی نماز کا وقت ہوا تو کشتی دریا کے کنارے لگا کر وضو کرنے لگا وضو کرتے ہوئے اچانکہ اس کا وضو والا برطن پانی میں گر گیا بادشاہ نے وزیروں کو آزواز دی اور کہا کہ اس کا وضو والا برطن پانی میں گر گیا ہے ایک وزیر نے پوچھا بادشاہ سلامت برطن کس جگہ پر گرہ ہے بادشاہ نے اپنی ہیرے کی قیمتی انگوٹھی اتاری اور پانی میں پھینک کر کہا کہ اس جگہ پر گرہ ہے وزیر نے اس جگہ دریاں میں چلان لگا دی اور برطن لے کر باہر آ گیا وزیر جب برطن باہر لے آیا تو برطن میں جھان کر احران ہو گیا کہ بادشاہ کے انگوٹھی اسی برطن میں پڑی ہے وہ احران ہو پریشان ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت آپ کے اس غلام نے کئی سالوں تک آپ کی خدمت کی ہے اب میں بڑاپے کے قریب ہوں اور مزید آپ کی خدمت کرنے سے کاثر ہوں چنانچہ اب میں آپ سے رقصت چاہتا ہوں بادشاہ نے وزیر کو بہت روکا لیکن وزیر کے بے حد اسرار پر بلا آخر بادشاہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلے جاؤ وزیر اسی وقت بادشاہ کو خیر آباد کہے کر کشتی سے اترا اور جنگل کی طرف چل دیا بادشاہ بھی اپنی کشتی پر سوار ہو کر آگے کی طرف چل دیا کافی دور جانے کے بعد یکہ ایک دریاں میں سلاب اٹھا اور کشتی گھوتا کھا کر اُلٹ گئی بادشاہ دریاں میں ڈوپنے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تیرتہ صندوق آ گیا بادشاہ اس صندوق پر بیٹھ گیا صندوق بادشاہ کو لے کر تیرتا ہوا کئی میل دور ایک انجان بستی کے ساحل پر جا لگا بادشاہ نیچے اترا اور اس بستی میں چلا گیا بھوک اور پیاس سے بادشاہ کا حال بورا تھا چلتے چلتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو اپنی ریڈی پر بھنے ہوئے چنے بیچ رہا تھا بادشاہ اس شخص کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں یہاں مسافر ہوں میں کشتی میں سفر کر رہا تھا یہ کا ایک سلاب آیا اور اشرفی اندریہ میں بھائے گئی بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر پہنچا ہوں اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تمہارا احسان ہوگا کہ کچھ چنے کھانے کو دے دو بادشاہ کی حالت دیکھ کر اس شخص نے کچھ چنے بادشاہ کو دے دیئے اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تم روزانہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر مجھے لا دو تو میں اس کے بدلے تمہیں بھونے ہوئے چنے دے دیا کروں گا بادشاہ کو اس دن جان بستی میں اپنا پیٹ پالنے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا چنانچہ اس نے یہی کام شروع کر دیا وہ رات اسی چنے والے کی کٹیاں پر سوتا اور صبح اٹھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور دن بھر کی مشکت کے بعد لکڑیاں کاٹ کر اس چنے والے کو دے دیتا اس حالت میں کئی سال گزر گئے ایک دن بادشاہ حصم معمول جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بھنگی اپنا غلازت سے بھرا ڈبا اٹھائے جا رہا تھا جیسے ہی بھنگی پاس سے گزرا تو بادشاہ کی لکڑیاں بھنگی کے ڈبے کو لگیں اور وہ ڈبا بادشاہ کے اوپر گر گیا ڈبا گرنے کے وجہ سے بھنگی نے اور پاس سے گزرنے والوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور اس کی خوب درگت بنائی اور ڈبے میں بچی ہوئی غلازت بھی اس کے اوپر اٹیل دی بادشاہ مار کھا کر دوبارہ اپنی لکڑیاں اٹھا کر منزل کی طرف چل دیا چلتے چلتے اچانک اسے شاہی لباس میں ملبوس کچھ آدمی اور گھوڑے نظر آئے بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ اس سلطنت کا بادشاہ گزر رہا ہوگا جب وہ شاہی گھوڑے قریب سے گزرے تو مفلوق علال بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ وزیر جو اسے راستے میں چھوڑ گیا تھا وہی بادشاہ بنا شاہی سواری میں جا رہا ہے وزیر نے ایک نظر میں مفلوق علال بادشاہ کو دیکھا اور بینہ رکے اپنے محل کی طرف چل دیا محل میں پہنچ کر اس نے سپائی کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے سپائیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اس بادشاہ کو پکڑ کر دربار میں پیش کر دیا وزیر جو اب بادشاہ بنا کھڑا تھا سپائی کو حکم دیا کہ اسے نہلا کر امدہ لباس پہنایا جائے جب اسے نہلا کر اور امدہ لباس پہنا کر سپائیوں نے دربار میں پیش کیا تو وزیر نے بادشاہ کو دیکھ کر کہا کہ بس ثابت ہوا کہ ہر عروج کو زواہ لائیں بادشاہ سلامت جس دن آپ نے اپنی قیمتی انگوٹی پانی میں پھینکی تھی اس دن میں بہت حیران ہوا اور اس سے زیادہ حیران و پریشان میں اس بات پر ہوں کہ وہ انگوٹی اس برطن میں جا گیری جس دن میں سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ اپنے عروج کو انتہائے پر ہے اور مجھے یقین تھا کہ اس قدر عروج کو اب زوالاں قریب ہے چنانچہ اسی لئے میں آپ کو ادھر ہی چھوڑ آیا اور آج آپ زوال کے انتہا پر کھڑے ہیں اس لئے عروج اب آپ کا منتظر ہے اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو گھوڑے اور توائف دے کر اپنی سلطنت کی طرف روانہ کر دیا سلطنت کی طرف روانہ creating سلطنت کی طرف روانہ کر سمجھ شک reflected انتہائی ملکہ